نمستے سسرکال اسلام علیکم آدھا برزے ایک بر پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے دیش کی راجدانی دیلی کی دیلی بھارت کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے ممبئی کے بعد دیلی کا ہی نمبر آتا ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں دیلی کے ہی کچھ ایسے پلیسز کی کچھ ایسی جگہوں کی جو شاید یا تو آپ نے سن رکھی ہوں گی یا پھر نہیں سنی ہوں گی تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان جگہوں سے بھی آپ کو عوقت کرا دیں کیونکہ یہ ہیں the most haunted places in دیلی دیلی کی سب سے زیادہ haunted جگہ ہے تو چلیے کرتے ہیں start is amazing ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو نیچے سبسکرائب بٹن جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو جسٹ کلک کرو اور سبسکرائب کرو اور پرانے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کا بہت بہت دھنیوار ڈیلی کی سب سے زیادہ haunted places میں فرس نمبر پہ نام آتا ہے ڈیلی کینٹانمنٹ جسے ڈیلی کانڈ بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کی استعاپنا انڈین برٹیش آرمی نے کی تھی اس پورے علاقے کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک چھوٹے سے جنگل کی طرح دکھائی دیتا ہے جہاں پر چاروں اور ہریالی ہے اور بڑے بڑے پیڑ ہیں اور یہاں کی haunted جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو ایک سفید پوشاک میں عورت آپ کا پیچھا کرتی ہے ایون آپ سے لفٹ مانگتی ہے اور اگر آپ گاڑی نہیں روپتے اور گاڑی کو تیز کرتے ہیں تو یہ اتنی ہی سپیڈ سے آپ کا پیچھا کرتی ہے کہ مانو کوئی کار آپ کا پیچھا کر رہی ہو لیکن یہ اتنی زیادہ haunted جگہ ہے کہ شاید ڈیلی کا ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہی ہوگا بہت سے لوگوں نے اس عورت کو دیکھنے کی پوشٹی کی ہے لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے اگر آپ ڈیلی میں رہتے ہیں تو ضرور ضرور آپ جائیے اور آپ کا experience کمنٹ میں شیئر کیجئے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے رکھا ہے فیروز شاہ کوٹلا کلے کو سن تیرہ سو چوپن میں فیروز شاہ تگلک دوارہ بنایا گیا یہ قلعہ آج کی تاریخ میں بلکل کھنڈر ہو چکا ہے آس پاس کے لوگوں کی معنی تو ہر گرووار یعنی کی تھس جے کو یہاں پر اگر بطیاں اور موم بطیاں جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لیکن سب سے زیادہ کمال کی اور امیزنگ بات یہ ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ جلاتا کون ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اگر بطیاں اور یہ موم بطیاں اپنے آپ ہی جل جاتی ہیں اور تو اور اگلے ہی دن یعنی کی فرائیڈے کو جمعے کو وہاں پر اپنے آپ ہی کچھ کٹورے اناج اور اس ٹائپ کا ایٹم اپنے آپ ہی رکھا ہوا ملتا ہے اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے اور انہی گھٹناوں کی وجہ سے اس قلعے کو ہانٹیڈ قلعہ بھی کہا جاتا ہے خونی ندی روہینی روہینی کے اس کم آبادی والے علاقے میں ویسے بھی کم ہی لوگ آتے ہیں اور ندی کے آس پاس کوئی نہیں جاتا لیکن اس ندی کو خونی ندی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس ندی کا ایک کنارہ ہے جہاں پر اکثر لاشیں ملتی ہیں یا تو کوئی آتمتیہ کر لیتا ہے کسی کا مڈر ہو جاتا ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لاشیں اسی کنارے پر آکے اٹک جاتی ہیں تبی سے اس ندی کو خونی ندی ملچا محل دیلی ملچا محل دیلی دکشن ریس کے بیہڑوں میں چھپا ہوا ہے جس کا نرمان آج سے سات سو سال پہلے فیروت شاہ تغلق نے کروایا تھا اور وہ اسے اپنی شکارگاہ کے روپ میں یوز کرتے تھے یعنی کی جب بھی شکار کرنے کا من ہو تو اس ملچا محل میں آ کر وہ لوگ رکا کرتے تھے اور یہ محل پچھلی کئی صدیوں سے یوز میں نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈر بن چکا تھا لیکن سن انیس سو پچھاسی میں عوض گھرانے کی بیغم ولایت یہاں پر اپنے دو بچوں پانچ نوکر اور بارہ کتوں کے ساتھ رہنے کے لیے آئی اور اس محل میں آنے کے بعد بیغم ولایت اس محل سے کبھی باہر ہی نہیں نکلی اور اسی محل میں بیغم ولایت نے دس ستمبر انیس سو تریانو کو آتمتیا کر لی تب ہی سے کہا جاتا ہے کہ ان کی آتمہ آج بھی اس محل میں بھٹکتی ہے میوٹینی ہاؤس کشمیری گے یہ اس مارک اٹھارہ سو ستہون میں شہید ہوئے سینکوں کی یاد میں انگریزوں نے بنوایا لیکن یہ بات ہو رہے کہ آج بھی سائیں اور یادیں اس جگہ کے آسپاس گھومتی ہیں اس لیے اسے ہانٹڈ مانا جاتا ہے بھولی بھتیاری کا محل جھنڈے والان یہ محل بھی کسی زمانے میں تغلق بنش کا شکارگاہ ہوا کرتا تھا اور اس محل کا نام بھولی بھتیاری یہاں کی سیوہ کرنے اور دیکھ بھال کرنے والی ایک محلہ کے نام کے اوپر رکھا گیا تھا اندھیرہ ہونے کے بعد یہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا اور اکثر سنائی دینے والی ڈراؤنی آوازیں اس ماحول کو اور زیادہ ڈراؤنہ بنا دیتی ہیں سنجے ون دس کلومیٹر والے اس شیطر میں اکثر بچوں کی آتمائیں دکھنے کے قصے سامنے آئے ہیں جو اکثر یہاں پر کھیلتے رہتے ہیں ویسے اگر اس ون کی بات کریں تو یہ کافی گھنا اور ڈراؤنہ ہے کربلا قبرستان جیسا نام ویسا ہی قبرستان فلموں میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر قبرستان کو ڈراؤنہ ہی بتایا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پر بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار سائیوں کو دیکھا ہے آوازیں سنی ہیں اور قدموں کی آہٹ سنی ہیں جمالی کمالی کا مقبرا اور مسجد مہرولی یہ مسجد دلی کے مہرولی میں استھی تھے اور یہاں پر سولوی صدی کے سنت جمالی اور کمالی کی قبریں موجود ہیں اس جگہ کے بارے میں لوگوں کا یہ وشواس ہے کہ یہاں پر جن رہتے ہیں اور یہی نہیں کئی لوگوں کو یہاں پر ڈراؤنے انوبھاؤ بھی ہوئے ہیں سوفی سرت جمالی لوڈی حکومت کے شائر ہوا کرتے اور اس کے بعد بابر اور اس کے بیٹے ہیمائیوں کے راج میں بھی ان کو کافی توجہ دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ جمالی کے مقبرے کا نرمان ہیمائیوں کے شاسن کال میں ہی کیا گیا مقبرے میں دو سنگ مرمر سے بنی ہوئی کبریں ہیں ایک جمالی اور دوسرے کمالی کی خونی دروازہ ڈیلی کہا جاتا ہے کہ بہدر شاہ زفر کے جو تینوں لڑکوں کا قتل انگریزوں نے بے رحمی سے کیا تھا وہ اسی جگہ کے آس پاس کیا تھا اور تب ہی سے ان کی آدمائیں یہاں پر بھٹکتی ہیں اور اپنا نواز کرتی ہیں اور یہی نہیں کئی لوگوں نے ان کی پریزنس کو محسوس بھی کیا ہے تو یہ تھی ساری ہانٹڈ چیزیں جو کی ڈیلی سے ریلیٹڈ ہیں یہ چینل ان کے صحیح یا غلط ہونے کی کوئی پشتی نہیں کرتا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے دادا سے اور آپ کے دادا نے ان کے دادا سے سنی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اگر آپ دیلی سے ہیں تو تنیواد